دلائل موجود ہیں تو اس میں احتیاط کا تقاضہ کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائٹ اپ ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں باقی اختلاف کی گنجائش ہے جو اس سے کوئی ریزنڈ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے لیکن میں اجدہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتوہ بازی نہیں کرتا کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ اکرام کو بھی پتا تھے تابعین کو بھی پتا تھے تابعین کو لیکن اس میں ان میں سے کسی نے بھی بارہ ربیل اول کے لیے عید ملاد و نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے انہوں نے استعمال نہیں کیا اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجدہاد کر رہے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منح یہ ہے کہ پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجدہاد اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجدہاد صحابہ تابعین تابعین نے نہیں کیا لہٰذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے جو بول رہے ہیں ان پر ہم کو فتوہ نہیں لگاتے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجدہادی ہے فتوے سے ہم بچیں گے ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈیکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخِ رسول ڈیکلیئر کیا دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام نتیمیہ ہے انہوں نے اقتداثراتِ مستقیم کے اندر لکھا کہ ملاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا ولی آزو باللہ تعالی ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس پر ثواب کی بشارت بھی سنائے یہ بہت خطرناک بات ہے تو ایک سٹانس اختیار کریں بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتوہ ہے ثواب کی بشارت نہیں ہے اب ہم اپنا پوائنٹ آف یو کیا رکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہاں اس کو تین سوالوں کی شکل میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید ملاد و نبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر شروع ہوتا تھا جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ایک ہزار پانچ سو نوے نمبر حدیث ہے خطبات والے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت دلالہ و کل بلالت فی النار تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزق میں لے جانے والی ہیں اب کسی اہلِ قبلہ اہلِ کلمہ پر دوزق کا فتوہ ہم کیسے لگا دیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا اس طرح کہا جا سکتا ہے کسی کو نہ کہیں کیونکہ فتوہ یہ اہلِ سنت کا منج نہیں ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اہلِ سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی سوال نمبر دو کہ اگر منانا ثابت ہے ثابت نہیں تو کیا حرج ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کیا حرج ہے اگر کوئی شخص بارہ ربیل اول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قائدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الازان چپٹر میں چھ سو آٹھ نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب السلح چپٹر میں آٹھ سو انسٹھ نمبر حدیث کہ جب ازان دی جاتی ہے تو ازان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی ازان لے لیا کریں یہ ہے علمی جواب منطقی جواب کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو ازان دینا کوئی برا کام ہے ازان سے تو شیطان بھاگ دے تو بعض لوگ تو شیطان کے اتے چیڑے پر پڑھتے ہی خالی عید کی نماز ہے عید کی نماز کی تو دو زینے ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فرمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا منہ تو کوئی نہیں تو منہ کہا ہے ازان دینا جنازے کی نماز کی ازان عید کی نماز کی ازان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منہ ہے کوئی نہیں منہ کرتے کیوں نہیں ثابت نہیں تو بھائی ہم بھی تو یہ بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے اب یہ ساری جو بیماری ہیں نا پبلکی مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود اکتی سال بریلوی رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں اہل ادیسوں کے ساتھ بھی شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں جنہوں پنجابی کہنا ہے نا دائیاں گلو ٹیٹنی چھپے ہوں دیں یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلائی جاتا ہے اب سوال نمبر اسی کونٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے دیکھیں جو یہ کبال ڈے منایا جاتا ہے جناہ ڈے منایا جاتا ہے چودہ انگست منایا جاتی ہے اور بچوں کی بڑ ڈے منایا جاتی ہے نبی واری انہوں موت پہ جانتی ہے یہ بغز ہے نبی صلی اللہ کا ماز اللہ استغفر اللہ والی عزو باللہ یہ بغز نہیں ہے آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے منائیں ہر ہفتے منائیں سمار کا روزہ رکھیں جو چیز ثابت ہے اس کو کریں اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ جناہ ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شریعت اور پہ کہتے ہیں اس تمام چیزیں صحیح ہیں اور وہ کونسی وہ شریعت کے مہدسین ہیں جن کی اگزیمپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ استغفراللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیر کریں گے ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے ان کی یہ ظلم ہے اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی اور سوال نمبر تین کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیل اول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیل اول میں بارہ ربیل اول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیوٹیز کیوں نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بارہ ربیل اول کو سیلبریٹ سارے کرتے ہیں ربیل اول کا مہینہ سیلبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجمع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیز سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرت و نبی کانفرنسز نہیں ہوتی فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں یہاں تک اجمع ہے اور اجمع حجت ہے المستدرل الحاکم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاق کر لے گی نا اجمع حجت ہوگا تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربی الاول کے مہینے کو سیلبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر درس دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائے لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شریح طریقے ڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈول ڈمکے مارے جائیں اسی طریقے کے ساتھ غیر شریح حرکات کی جائیں ہمیں تو خود پتہ نہیں اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں عوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں خود بریلوی مقلب فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں مجھے پتہ ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر رکل گیا ان کی اپنی پبلک ان کی بات کوئی نہیں مانتی ان کو خود خطرہ پڑھ دیتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاغے رسول کہہ دیں صدی بات ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے تو اب یہ بات یاد رکھیں اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں اس سے بچنا چاہیے اہلِ قبلہ کے اوپر فتوہ بازی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بار اور بلول والے دن جنڈیاں یا جنڈے لگانے کے اوپر بدتی نہ ڈیکلئر کیا جائے یہ لفظ نہ بولا جائے ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم خود نہیں کرتے ثابت نہیں اس طریقے سے ہم زیادہ اعتیاد پر ہیں لیکن ان کے اوپر فتوہ بازی نہیں کرتے یہ بڑا معاملہ کرٹیکل ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بارہ ربیل اول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخر رسول ہیں اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے پھر ان کو وہ شیر سنائے جاتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ انشاءاللہ تعالی آج ایک ہی بات ہے کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالورز ہے کون وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام عوضہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھی ہے کہ سات سو سال تک ربیل اول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں یہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں گے نہ صحابہ کے دور میں نہ طابعین کے نہ طبع طابعین کے پہلے تین سو سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں یہ بعد میں ہوئیں ہیں جو چیزیں ہوئیں بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے پر تان کیسے ہو سکتا ہے اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے صحیح بخاری کتاب السلح چپٹر میں دوہزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم کتاب الاقدیہ چپٹر کے اندر چار ہزار چار سو بانوے نمبر حدیث ہے من احدث فی امرنا حاضا ما لیس منہو فہوا ردن جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور یہی تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے یہ آخرت تک چلنا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاب چپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوزے کوسر والے چپٹر میں اس کو لے کے ہیں چھ ہزار پانچ سو تریاسی نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں پانچ ہزار نو سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوزے کوسر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائے حضوزو چمکنے کی وجہ سے میں جب ان کو حوزے کوسر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا اور بھائیو ہم ایک ڈرپوک ہیں ہم بڑے ڈرپوک ہیں ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں کیامت والے دن ہم ڈرتے ہیں ابلیس نہیں ہیں ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ہم آپ سے بھی بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے کبر میں دفن کی وہ کسی کا چالیس ماہ کروایا کسی کا تیجہ کروایا کو ضعیف عدیسی بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے تو آپ وہ بھی سننے کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو سنتیس نمبر حدیث جلد ایک صفحہ چار سو پیسٹ بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بونڈ ڈائیگرام درمیان میں ایک لکیر ادھر بھی کچھ لکیر ہیں ادھر بھی کچھ لکیر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان واری لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لینگ کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑی سورة الانام آیت نمبر ون ففٹی تھری یہ بتائے گا ابلیس کون ہے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقُم فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ سبیلی یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھار دیں گے فرقہ واریت میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تَتَّقُون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو کہ سیدھا سیرات مستقیب ادھر کے راستے شیطانی ہیں اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورمائیہ یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے بچنا یہ کہتے ہیں ساری اکپے ہیں چاروں ہی اکپے ہیں سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی دو دائیں کھینچی دو بائیں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں چار اب آپ خود سمجھیں بھائیو ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی چاروں ہی اکپے ہیں یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے جب ہم عیسائیوں کو کنڈم کرتے تو عیسی بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے ہمارا دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توئین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن عیسائی تو کہہ دے آپ گستاق ہو بیٹا کیوں نہیں مانتے تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کریٹیریے رکھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انمایا ہر راستے پر شیطان بیٹا ہے ایک راستہ ٹھیک ہے سراط اللہ دینہ انعمتہ لئے ہیں ایک راستہ جس پر انعامیافتہ لوگ چلے راستوں پر نہیں ہے یہ کہتے ہیں بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہئے تھا ایک لفظ ہے سراط اللہ دینہ انعمتہ لئے ہیں اہدین السراط المستقیم چلا سیدھے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سراط اللہ دینہ انعمتہ لئے ہیں یہی وہ ایک راستہ ایک راستہ جس پر انعامیافتہ لوگ بھی چلے دیکھیں کیا کہتے شریعہ بنائی ہوئی ہیں ساری عقبے ہیں بھائیو کہاں لکھا ہے راستوں تو نہیں راستہ ہے تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے سورہ آل امران کی آیت نمبر اکتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُونَ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ کی محبت کا تقاضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضہ تو بدرجہ اولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا جب اللہ کی محبت کا تقاضہ یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن اور ایک حدیث اس میں تو درجنوں حدیث ہیں مجھے یاد ہے لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کونٹیکس میں بیان کروں گا اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سوریہ الامران آیت نمبر 31 اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گڑا فتوہ ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اہم ابو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ مو پھیر دیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا وال وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعْلَا اللہ تعالیٰ نے فتوہ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاع سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعْلَا اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الائتسام بل کتاب و سننہ چیپٹر امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی بالی امت کو سمجھانے کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے حدیث نمبر ہے سات ازار دو سو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا اب کان کھڑے کر لیں جناب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آجے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ اکرام پرشان ہوگی یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یہ الفاظ رہا سنویں ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محبِ رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محبے رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً کثیراً کثیرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی